سارا مینڈیٹ جو عطاق کے زمانے میں مہاجر قوم نے مہاجر نام کر عطاق تو گیا رہا تو سارا مینڈیٹ کسی اور کو منتقل کرنے جائے اس کے باوجود کوئی انخلاق نہیں آئے گا اس لئے کہ اسمیلی میں دلائل پر فیصلی تھوڑی ہوتے ہیں اس صدق اسمیلی کے اندر حقائق پر فیصلی تھوڑی ہوتے ہیں آپ انہیں دلائل لیں گے تو دلائل تھوڑی سمجھا ہے کوئی وہاں کو اکسیدی ملیان پر فیصلی ہوتے ہیں اور ہم اکسید میں ہے نہیں اس کا مقصد ہے ہم اپنے ہم میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا ہمیں علیہدہ صوبہ حاصل کرنا پڑے گا جہاں ہمارے وسائل پر ہمارا اپنا اشتہار ہو جہاں میرے بچی جو گھتا اور ماوہ کھا رہے گا یہ بھی کسی اچھے سکول میں پڑھ سکتے ہیں یہ گورنن کے سکولوں کے اندر نہ ڈیسک ہے نہ کتابیں ہیں نہ ٹیچر ہیں ہمارے پیکس وصول جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ان ٹیکسو سے پنجاب میں بھی اور سن میں بھی تعلیمی ادارے چاہتے ہیں وہاں پر اسکول جانے والے بچے کو وظیفہ ملتا ہے اس کے خیواتوں کو وظیفہ ملتا ہے اس کے خیواتوں کو پیسے ملتے ہیں کہ بچے کو اسکول پہ لیں سن کے دہات میں اگر پانچ بچے پانچ چھے نہیں پانچ بچے اگر ہیں اور ان کو پڑھنا ہے ان کے لیے ٹیچر گورنمنٹ اپوائنٹ کری ان کے لیے اسکول تعمی کے لیے پانچ بچے گاؤں بھی اس شہر کی آبادی تین کروڑ سے زیادہ تھا انیس سو باندے سے لے کر آج تک کوئی نیا کالچ تعمیر نہیں ہوا اس شہر کے لوگوں کو دھڑ بگری کی طرح غلام کی طرح رہنے پر ملکور کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم اپنے حق کے لیے متحد ہونے کے لیے تیار دیں اگر ہم متحد ہوگا کہیں کہ بھائی بس بود ہو گیا ہمارے پیسے سے خبنے جذنی آئیاشی کرنی نہیں کر لی ٹیکس میرے دے رہا ہوں ٹیکس میری قوم دے رہی ہے اس پورے پاکستان کا اگر جو آمدری ہوتی ہے اس کا ستر فیصد صرف کراچی دیتا ہے ستر فیصد صرف کراچی دیتا ہے اگر پورے سندھ کے وسائل پھوم دیکھیں تو پورا سندھ اگر کماتا ہے تو اس کا بانویں فیصد صرف کراچی دیتا ہے آٹھ فیصد پورا سندھ مل کے دیتا ہے میں کما کے پورا پاکستان پال رہا ہوں لیکن میرا بچہ بھوکا ہے میں کما کے پورے پاکستان میں سڑکے بڑھا رہا ہوں میری سڑکے بھوکی ہوئے میرے پیسے سے اسکول چل رہے میرا بچہ اسکول کے بغیر تعلیم کے بغیر روڈوں پہ گھوڑ رہا ہے یہ کونسا حساب میں چاہتا ہوں کہ میرے پیسے پر میرا اشتیار ہو میرے وسائل پر میرا اشتیار ہو اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم علیہ السبہ حاصل ہیں وہاں ہماری آنکھ مئت ہے ہمیں بھی اس ملک پر حکومت کرنے کا حق چاہیے اس لیے کہ جس طرح باقی لوگ اس پاکستان کے شہر ہیں میں بھی تو اسی پاکستان کا شہر ہوں میں حاکمیت سے معلوم ہوں ہر قوم کو صوبائی صدا پر اس کو حاکمیت کا حق حاصل ہے مجھے نہیں ہے میں بھی اپنا صوبہ علم چاہتا ہوں جس طرح باقی لوگا حاکمیت تاکہ وہاں میرے وسائل پر میرا اشتیار ہو میں اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکون بنا سکتا ہوں اپنے لوگوں کے بہتر علاج کے لیے اچھے ہاسپیٹل بنا سکتا ہوں میں ان کوٹیوی سرکوں پر اُبتے ہوئے گھٹوں پر کب تک ہی کس نسل کو گھومتے ہوئے اور پھرتے ہوئے دیکھ دیا میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر بھی لاہور کی طرح رونکھ والے شہر بنے سڑکیں اسی طرح تعمیر کی جائے اسی طرح تعمیر کی جائے